ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی اس ویڈیو میں ہم آئیٹی سیریس کی طرف سے آئی سی ایس کے لیے پبلش کردہ پریکٹیکل نوڈ بک کے ورڈ پارٹ میں پریکٹیکل نمبر فائب کو کور کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پریکٹیکل میں ہمیں کون کون سے ٹاسک پر فارم کرنے ہیں تو دیر سیریس ٹاسک اے یہ ہے کہ دو پیراگرافز ہمیں دیئے گئے ہیں اور ان دو پیراگرافز کو ہم نے ٹائپ کرنا ہے تو میں ویڈیو ریکارڈنگ کو پاوز کر کے اس ٹیکسٹ کو ٹائپ کرتا ہوں اور پھر باقی کے ٹاسک ہم مل کر پر فارم کریں گے دیر سیریس ٹیرینٹس میں نے یہ دونوں پیراگرافز ٹائپ کر دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ٹاسک اے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم بڑھتے ہیں ٹاسک بی کی طرف اور ٹاسک بی میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ کپی دل آسٹ لائن آف فرسٹ پیراگرافز تو دل آنڈ آف سیکنڈ پیراگرافز یعنی ہمارے پاس جو پہلا پیراگراف ہے اس کی لاسٹ لائن کو ہم نے سیکنڈ پیراگراف کے اینڈ پہ کوپی کرنا ہے کوپی کرنے سے پہلے ہمیں اس لائن کو سیلیکٹ کرنا ہوگا تو میں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں اور سیلیکٹ کرنے کے لیے میں ماؤس کا استعمال کرتا ہوں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جب کرسر بلنک کر رہا ہے ہمارے اس فرس پیراگراف کے سیکنڈ لائن کے سٹارٹ پہ تو میں ماؤس کا left button پریس رکھتے ہوئے right side پہ drag کرتا ہوں اسے جب یہ پوری line select ہو جائے گی تو میں اسے copy کر سکتا ہوں copy کرنے کے لیے میں shortcut command control plus c کا استعمال کر سکتا ہوں یا پھر میں copy کے لیے اپنے ribbon میں سے home tab کو select کرتا ہوں اور home tab میں clipboard کے group میں سے میں copy کے option کو click کر کے اس line کو copy کر سکتا ہوں اب یہ copy ہو چکا ہے ہمارے پاس paste کرنا ہے میں اسے second line second paragraph کے end پہ تو اس کے لیے پہلے cursor مجھے اس position پر لانا ہوگا تو میں click کرتا ہوں second paragraph کے second line کے end پہ آپ دیکھیں کہ جب cursor یہاں پہ blink کر رہا ہے تو میں control plus v کے shortcut کی مدد سے اسے یہاں پہ paste کر سکتا ہوں یا پھر میں paste کرنے کے لیے اپنے ribbon میں سے home tab کو select کروں گا اور clipboard کے group میں سے paste کے option پہ click کر کے بھی میں اس text کو paste کر سکتا تھا تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے next task یعنی task c کی طرف task c میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ interchange کرنا ہے بوت paragraphs کی position کو یعنی جو first paragraph ہے وہ second paragraph کے end پہ آجائے اور second paragraph جو ہے first paragraph کے top پہ آجائے تو اس کے لیے ہمیں پہلے first paragraph کو select کرنا ہے اس پورے paragraph کو select کرنے کے لیے آپ paragraph کے start پہ click کیجئے جب cursor blink کر رہا ہو paragraph کے start پہ ctrl shift down arrow کی press کر کے آپ پورے paragraph کو select کر سکتے ہیں جب یہ select ہو چکا ہے اب آپ ctrl plus x کی مدد سے اسے cut کر سکتے ہیں یا cut کرنے کے لیے آپ اپنے ribbon میں سے home tab کو select کیجئے اور home tab میں clipboard کے group میں cut کا option موجود ہے یہاں سے بھی آپ cut کر سکتے ہیں اس paragraph کو جب یہ cut ہو چکا ہے اب یہ paste ہونے کے لیے ready ہے simply مجھے اپنے اس paragraph کے end پہ cursor کو position کرنا ہے میں یہاں پہ click کرتا ہوں اس paragraph کے end پہ اور پھر enter press کرتا ہوں اور اب مجھے اس paragraph کو paste کرنا ہے تاکہ ان کی position change ہو جائے تو paste کرنے کے لیے میں ctrl v کا استعمال بھی کر سکتا ہوں یا پھر میں استعمال کر سکتا ہوں اپنے ribbon میں موجود clipboard کے option paste کو تو اگر میں اسے یہاں پر click کرتا ہوں تو دیکھیں جو ہی میں نے click کیا تو ہمارے پاس وہ paragraph جو ہم نے cut کیا تھا وہ paste ہو گیا اس طرح سے ان دونوں paragraph کی position جو ہے وہ interchange ہو چکی ہے یعنی وہ ایک دوسرے سے exchange ہو چکی ہے تو ہمارا task c بھی complete ہوا اب ہم بڑھتے ہیں task d کی طرف اور dear students task d میں کرنا مجھے یہ ہے کہ last line of second paragraph کو delete کرنا ہے تو یہ ہمارا second paragraph ہے اور یہ اس کی last line ہے اسے delete کرنے سے پہلے ہمیں اسے select کرنا ہوگا اور select کرنے کے لیے میں cursor کو position کرتا ہوں اس line کے بالکل start پہ تو میں یہاں پہ click کرتا ہوں تاکہ cursor یہاں پہ آجائے اب جبکہ cursor second line کے start پر موجود ہے میں shift کے ساتھ end press کرتا ہوں shift plus end press کرنے پر یہ پوری line select ہوگی اب اسے delete کرنا ہے اور delete کرنے کے لیے میں simply اپنے keyboard پر موجود del یا delete key کو press کرتا ہوں اور یہ line delete ہوگی اس طرح سے ہمارا task c بھی complete ہو چکا ہے task d بھی complete ہو چکا ہے اور اب ہم بڑھتے ہیں task e کی طرف task e میں ہمیں اپنے last action کو سب سے پہلے undo کرنا ہے اور پھر redo کرنا ہے undo کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم وہ جو last action ہم نے کی ہے ہم اسے revert کرنا چاہتے ہیں اسے ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارا last action کیا تھا ہم نے اپنے second paragraph کی last line کو delete کیا تھا تو اسے undo کرنے کے لیے ہم shortcut command control پلس z کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ہم اپنے quick access tool bar میں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس undo کا option موجود ہے اس undo کے option پہ بھی اگر ہم click کریں گے تو جو ہمارا last action ہے وہ undo ہو جائے گا اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس واپس وہ line یہاں پر appear ہو رہی ہے اب دوبارہ سے اسے redo کرنے کے لیے آپ یا تو quick access tool bar میں موجود اس redo کے option کو use کر سکتے ہیں یا پھر control plus y کا shortcut command استعمال کر کے آپ اسے redo کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا task e بھی complete ہوا اب ہم بات کرتے ہیں اپنے last task f کی task f جو کہ ہمارے اس practical کا last task ہے اس میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان دونوں paragraphs کو ہم نے یہاں سے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد ہم نے ایک new document produce کر کے وہاں پہ انہیں paste کر دینا ہے اور یہاں سے اس document میں سے اسے delete کر دینا ان دونوں paragraphs کو تو سب سے پہلے ہم ان دونوں paragraphs کو select کرتے ہیں اور select کرنے کے لیے میں پہلے paragraph کے start پہ click کرتا ہوں تاکہ cursor کی position change ہو جائے اور اب اگر میں control shift down arrow کی press کرتا ہوں ایک مرتبہ تو میرا پہلا paragraph select ہو گیا اور اگر میں control shift down arrow کی دوبارہ press کرتا ہوں دیکھئے دوسرے paragraph کا جو باقی ماندہ حصہ تھا وہ بھی select ہو چکا ہے اب ہمیں اسے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے لیے میں control plus c کا استعمال کرتا ہوں میں اسے copy کر لیا اب ہمیں new document create کرنا ہے new document create کرنے کے لیے میں control plus n combination use کرتا ہوں اور دیکھئے ہمارے پاس new document open ہو گیا اور یہاں پر میں دونوں paragraphs کو paste کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں control plus v کی مدد سے paste کر دیتا ہوں اور واپس آتا ہوں اپنے پہلے document میں جہاں سے مجھے ان دونوں paragraphs کو delete بھی کرنا ہے تو simply اپنے keyboard پر میں delete کی press کرتا ہوں اور یہ دونوں paragraphs یہاں سے delete ہو گئے تو dear students اس طرح سے ہمارا یہ last task کم لی دوہ اور پیچکل نمبر 5 بی